دوستو منچ سے کھڑے ہو کر اتنے خطرناک الفاظ شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار سنے ہزاروں کی تعداد جہاں پر کھڑی ہو وہاں سے ایک شخص کھڑے ہو کے فلان گالیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کا تعریف کرا رہے ہیں اور کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ سنیے اور اس کے بعد پوری ویڈیو دیکھیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس دیکھیں گا اتنی ہاں سرچ دوں گا میرا پروی آج کارے رہے اوپڑا یہ میرا بیٹا ہے بڑا بیٹا مرک کا آج نہیں تو کل ارہ جس دن میں مروں گا میری صلاح پر یہ ہندود کا کارے کرے گا اگر کسی کی اممہ نے چھنی اٹھانے میرے بیٹے کو اگر میرے پریوات کوئی بھائی گا اگر اپ اٹھا کر دیکھے گا یہ کی ہاں سرچ دوں گا مہاج تمہیں ایک بات بتاؤں ہندو راشت اور مسلم راشت یہ ہندوستان میں نہ تو مسلم راشت بن سکتا اور نہ ہندو راشت بن سکتا کیونکہ یہ دو بھائیوں کا ایک گھر ہے ٹھیک ہے نا اسے میں چاہوں کی مسلم راشت بنالو اور وہ چاہے ہندو راشت بنالے ایسا تو کبھی جندگی میں ہو ہی نہیں سکتا اور اگر اس دیش کو چلانا ہے تو دونوں بھائیوں کو مل کے ہی چلنا پڑے گا تکتا اور ہندو مسلم کی جو بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ گھر سے بے روزگار ہوتے ہیں جن کی گھر میں ایمیت نہیں ہوتے وہ بہار آ کے ہندو مسلم کرتے ہیں نہیں تو نبی پرسنٹ میرے پرینڈ ہندو ہیں جن کے گھر میں میں جاتا ہوں اور ان کی بہن میرے بھائی کی طرح سواگت کرتی ہے اور وہ میں میرے پاس میں بھی آتے ہیں جو ہندو مسلم والے ہیں وہ ایس ہیں جو سام کو دار اوپی اور رات کو جگڑہ کر رہا ہے وہ ہندو مسلم کر رہا ہے کچھ خراب لوگ ہمارے میں بھی ہیں اور کچھ خراب لوگ ان میں بھی ہیں نہ تو سارا مسلمان خراب نہ سارا ہندو خراب یہ سوچ اگر سب کی ہو جائے تو ہندوستان کا ادار ہو جائے